ہمارا ہر قدم حقائق کی بنیاد پر اٹھنا چاہیے نہ کہ خوش فہمیوں اور شوق کے خیالات پر مبنی ہوں کیونکہ یہ سبق قدرت کا سکھایا ہوا ہے شہد کی مکھی کا چھتہ پھولوں سے کئی میل دور ہوتا ہے اور مکھی کو رس اکٹھا کرنے کے لیے اپنے چھتے سے اور پھول کے درمیان کئی لاکھ اڑانے برنا بڑتی ہیں اس کی تفصیل میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ مکھی کو کئی لاکھ اڑانے برنا بڑتی ہیں تو مشاہدے سے یہ بات پتا چلی ہے کہ مکھی جو ہوتی ہے وہ جب صبح کے وقت اپنی پہلی اڑان بڑتی ہے تو وہ ارلی مارننگ بڑتی ہے میمز کے وہ ابھی اندھیرہ ہوتا ہے اور اندھیرے میں ہی پھولوں کی جانب جو ہے وہ اپنی اڑان جو ہے وہ شروع کر لیتی ہے جبکہ رات کے وقت جب وہ اپنی آخری اڑان جو ہے واپس چھتے کی طرف بڑتی ہے تو وہ قدر روشنی یعنی اجالے میں ہی اپنی آخری اڑان بڑتی ہے آخری اڑان کا سفر نسبتاً اجالے میں وہ کرتی ہے ایز کمپیر ٹو پہلی اڑان کے اب غور طلب بات یہ ہے کہ وہ اپنی پہلی اڑان اندھیرے میں کیوں شروع کرتی ہے جبکہ آخری اڑان جو ہے وہ روشنی میں کیوں ختم کر دیتی ہے اور اس کو ایسا کون بتاتا ہے ایسا کرنے کے لیے اس کو کون بتاتا ہے تو یقیناً اس کو قدرت نے یہ اصول سکھائے ہیں کہ جو اس کی پہلی اڑان ہوتی ہے وہ اندھیرے سے اجالے کی طرف سفر کر رہی ہوتی ہے یعنی اس کو پتا ہوتا ہے بیاک افتی مائنڈ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس اندھیرے کے بعد جو ہے وہ روشنی ہونے والی ہے یہ اس کی امید اس حقیقت پر مبنی ہوتی ہے کہ سورج نے تلو ہونا ہے اور جیسے ہی وہ بھولوں تک پہنچ رہی ہوگی تو وہ دن جو ہے وہ نکل چکا ہوگا یعنی روشنی ہر طرف پھیل چکی ہوگی اور جیسے ہی وہ رات کو اپنی آخری اڑان برتی ہے تو اس کو اس حقیقت کا پتا ہوتا ہے کہ اب روشنی ختم ہونے والی ہے وہ اس امید میں نہیں رہتی کہ ابھی میں بھی روشنی رہے ہو سکتا ہے ابھی اور دن ہو ہو سکتا ہے کہ یہ روشنی کبھی بھی ختم نہ ہو تو وہ اس خوشفہمیوں پر جو ہے وہ اپنا سفر جاری نہیں رکھتی بلکہ اپنے سفر کو ختم کرتی ہے اس حقیقت پر کہ ابھی ہی کچھ دیر میں جو ہے وہ اندھیرہ ہونے والا ہے یعنی روشنی ختم ہونے والی ہے اسی طرح سے انسان کی زندگی میں آنے والے لمحات کچھ اندھیرے کے ہوتے ہیں اور کچھ اجالے کے ہوتے ہیں تو اندھیرے میں رہتے ہوئے ہمیں یہ کبھی بھی تصور نہیں کرنا چاہیے کہ روشنی نہیں ہوگی یا کبھی نہیں ہوگی تو یقیناً روشنی ہوگی اور جب اچھے لمحات ہوتے ہیں روشنی والے لمحات ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نہیں بھول جانا چاہیے ہمیں یہ حقیقت سے مو نہیں موڑنا چاہیے کہ کبھی اندھیرے والے معاملات بھی آ سکتے ہیں وہ بھی لمحات ہو سکتے ہیں اس طرح قدرت نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ حالات و واقعات کبھی بھی مستقل نہیں رہ دے تو اس لیے حقیقت پسند بنیئے بے خبری کے سمندر میں بہتے چلے جانے سے بہتر ہے کہ آپ حقیقت پسندی کو اپنا لیں اور اس کے لیے کچھ پلاننگ کر سکیں ہم اپنی ایفٹ جو ہے وہ پٹ کر سکیں اور اپنے ذہن کو یہ تیار کر سکیں کہ یہ جو اب اندھیرہ آنے والا ہے اس کے بعد صویرہ بھی آئے گا اس امید کے ساتھ ہم خود کو باندھ سکیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری منزل جو ہے وہ ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی ہم افسردہ اور مایوس ہوتے چلے جائیں گے اس لیے شہد کی مکھی کو جو سبق قدرت نے سکھایا ہے یقینا انسان کو مشاہدے کی جو عقل اور سمجھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ اسی لیے عطا کی ہے کہ تا کہ تم غور و فکر کر سکو اور بہت کم لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی